جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا میڈے آواز آرہی ہے والی اسلام جی سر آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا لائٹ یہاں صبح سے نہیں آرہی اللہ کرے کہ یہ لیپ ٹوپ کے بیٹری اور موبائل کے بیٹری چلی رہے تو کل ہم لوگوں نے جو شروع کرنا تھا سوفٹ ویر کا دیکھنا تھا تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے پہلے اچھا ٹنکر کارٹ کا ہم نے دیکھنا تھا یہ آپ کے کلاس فیلو حمزہ حسین نے سجیسٹ کیا تھا انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا تو یہ ٹول سجیسٹ کیا تھا یہ مطلب اس میں آرڈینو بورٹ لگائے بغیر جو ہے آپ کوڈنگ جو ہے کوڈنگ سے اور ساتھ ہی میں آپ آرڈینو بورٹ اور باقی کمپوننٹس کو کنیکٹ کر کے اس کو سیمولیٹ کر کے دیکھ سکتے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اچھا یہ ٹنکر کارٹ کا یہ میں نے لنک جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا ٹنکر کارٹ ڈاٹ کوم سیمپلیٹ کا یہ لنک ہے یہ سکرین شیئر میں کر دیتا ہوں اچھا اس پہ اکاؤنٹ جیسے بھی آپ بنا لیں گے گوگل سے یا جس طرح بھی اچھا اس پہ اکاؤنٹ جیسے بھی آپ بنا لیں گے گوگل سے یا جس طرح بھی اچھا یہ اس طرح آپ کی ونڈو آجائے گی سٹارٹنگ میں یہ سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ جو سکرین شیئر کی ہے یہ آپ لوگ کو ویزیبل ہو گئی ہے یس سر یس سر ٹھیک ہے ٹنکر کارٹ اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ کے پاس دو اوپشن ہیں یا تو آپ کریٹ نیو ڈیزائن کر لیں یا اس میں آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ سرکٹ کی اوپشن دیوئی ہے مطلب اس میں جیسے آپ کیٹ موڈل وغیرہ بناتے ہیں وہ 3D ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں سرکٹ بھی بنا سکتے ہیں باقی یہ کوڈ بلوکس لیسن یہ اور چیزیں ہیں تو اس میں آپ سرکٹ کو اس کریچ سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا اس میں جو بلٹ ان پہلے سے سرکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس سے آپ سٹارٹ لے کے اس کو موڈیفائی کر کے اپنا جو ریکوائٹ ٹاسک ہے وہ آپ اچیف کر سکتے ہیں جیسے اس میں یہ جو بلٹ ان سرکٹ ہیں یہ بلکس پہلے سے بنا رہے تھا یا کریئیٹ نیو سرکٹ میں دیکھ لیتے ہیں اچھا کریئیٹ نیو سرکٹ میں کرنے کے بعد یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو کمپوننٹس میں آپ کے پاس یہ بیسک آل اور یہ نیکے اسٹارٹر میں دیکھیں تو اسٹارٹر میں یہ آپ کے پاس بلٹ ان جو اگزامپلز ہیں یا بلٹ ان کچھ سرکٹ سے وہ گیون ہوں گے اب اس میں آرڈینو کی اپشن آپ کے پاس ہے اب یہ آرڈینو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے سے کوئی نہ کوئی سینسر اس میں لگا گیا اب اس میں ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں تو یہ بلنک جو اس کی سمپلیسٹ اگزامپل ہوتی ہے کہ ایک ایلیڈی لگا کے ہم اسے بلنک کروا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سمپل بریڈ پورٹ آرڈینو کے ساتھ ایک بریڈ پورٹ کنیکٹڈ ہے اس میں آپ مزید جو بھی سینسر لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اسی طرح اور بھی کوئی آپ نے پوش بٹن کے ساتھ کوئی ٹاسک کرنا ہے تو وہ پہلے سے ایک بٹن لگا گیا ہے اور اسی طرح پوٹینشو میٹر کا بھی ہوگا اور سربو موٹر کا بھی ہوگا اس میں یہ سربو موٹر کا بھی ہے مطلب اس میں بائی ڈیفالٹ کوئی الٹرسونک سینسر بھی ہے کوئی ایک آت سینسر جو ہے لگا ہوتا ہے تو اس میں سربو موٹر کا ہم نے ریسنٹلی کیا ہے تو یہ اس کی اگزامپل پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اس کو لیفٹ کلک کر کے اور سکرین پہ لاکے دوبارہ سے لیفٹ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس جو آرڈینو پورٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی سربو موٹر جو ہے یہ یہاں ڈریک ہو جائے گی اور یہ ساتھ ہی جو پاپ اپ ونڈو ہے اس سے آپ وائر کا کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اب اس میں ملگس وائر پہ آپ کلک کریں گے اس کا کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں گرین بلیک ریڈ جو بھی کلر اس کا کرنا ہے چینج کر سکتے ہیں اب اس میں یہ کمپوننٹ آپ نے ڈریک کر لیا ہے اب یہاں اس کے ٹول بار میں دیکھیں یہ کوٹ کا جو ٹیب ہے یہاں آپ کو اس کی کوڈنگ مل جائے گی بلوکس کی فارم میں بھی اور ٹیسٹ کی فارم میں بھی یہ بلوکس کا شاید کچھ سٹوڈنس کو ہوا ایڈیا یہ سمپلی انڈرسٹینڈنگ کیلئے یا اکثر آن لائن ٹولز ہوتے ہیں جس میں آپ پرگرامنگ جو ہے وہ ان بلوکس کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں مطبع ان بلوکس کو آپ اس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو جس طرح آپ اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹس کے بجائے ان بلوکس کو آپ اس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اب جیسے یہ فرسٹ بلوک ہے اب اس میں یہ کمانڈ کیا ہے سیٹ بلڈن ایل ایڈی ٹو ہائی مطلب ایل ایڈی کو ہائی کر دیا اس میں ہم دو آپشن ہوتے ہیں یا ہائی کرتے ہیں یا لو کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس کو ہائی یا لو کر دیں گے یہ آپ کا جو ہے سیٹ پن زیرو ٹو ہائی اس میں یوں سمجھ لیں یہ آپ کی جو کمانڈ ہوتی ہے ڈیجیٹل رائٹ کی کمانڈ ہے وہ یہ اس فارم میں لکھی ہوئے گئے سیٹ پن زیرو ٹو ہائی یہ دیجیٹل رائٹ کی کمانڈ ہے یہ اس طرح لکھی ہوئے اب یہ اسی طرح سیٹ پن یہ بھی ڈیجیٹل رائٹ کی کمانڈ تو اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ موڈ میں لی جانے تو یہ جہاں بلوکس لکھا ہے ڈروپ ڈاؤن اس میں جائیں اس کو یا بلوکس پلس ٹیسٹ کر لیں یا سمپلی ٹیسٹ کر لیں اور اس کو کنٹینیو کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس کی کوڈنگ آجے گی اب اس کی پہلے سے جو کوڈنگ ہے وہ تھوڑی دیکھ لیتے ہیں یہ جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سرو موٹر کی ایک ہیڈر فائل ہے سرو ڈاٹ ایچ وہ اس میں انکلوڈ کی ہوئی ہے انیشل پوزیشن زیرو رکھی ہوئی ہے سرو موٹر کی مطلب لیٹسٹ جو ایڈوانس ٹائپ سے می بھی وہ تھری سکسٹی شاید موف کرتی ہوں لیکن جو ہولڈ آتی تھی نارملی وہ زیرو سے ون ایٹی تک ہی ایک دفعہ میں ون گو میں زیرو سے ون ایٹی تک موف کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو واپس جو ہیں پھر کر سکتے ہیں مطلب جو روبوٹک آرم یا منپلیٹر میں جو ہوتی ہیں وہ زیرو سے لے کے ون ایٹی تک ہی اس کی میکسیم رینج ہوتی ہے اس میں وہ ہی اس کی ہوئی ہے اب نیکس اس میں ہیڈر فائل کو ہم کر لیتے ہیں یوں سمجھ لیے کوئی ڈیٹا ٹائپ کنسیڈر کر کے اس کے آگے ہم نے ایک ویریبل کو ڈکلیئر کر دیا ہے اب اس ویریبل کے تھرو ہم اس ہیڈر فائل کے اندر جتنے فنکشنز ہیں اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ ویریبل نیم ہے اور ڈاٹ اٹیچ مطلب اٹیچ کو اس میں بیلٹ ان فنکشن بنا ہوا ہوگا ہیڈر فائل کے اندر وہ ہم نے اس کو ایکسیس کر لیا ہے اور اٹیچ کے بعد بریکٹ کے اندر پن نمبر آئے گا مطلب پن نمبر نائن پہ ہم نے سرو موٹر اٹیچ کر دیا ہے مطلب ہم نے جو پریویس پریکٹس کیا اس میں ہم پن نمبر کو پہلے سے کوئی نیم دے لیتے ہیں تو ہمیں پن نمبر کے بجائے اس کا نیم لکھ لیتے ہیں مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈٹ بھی فیلان نہیں ہو رہا اسی طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر پن سرو کے نام سے پن نمبر نائن کو نیم دے لیں تو پھر یہاں بریکٹ میں پن سرو لکھ دیں گے تو دونوں طریقے تو ٹھیک ہے اب اس میں لوپ میں کیا کیا ہوئے اچھا اس میں انہوں نے پن موڈ کے ثرو آؤٹپٹ جو ہے وہ بھی ڈیکلیئر نہیں کی لیکن یہ اچھا یہ پن موڈ اس لئے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ سرو ڈاڈ اٹیچ کی آپشن جو ہے وہ یوز کر لیا ہے مطلب اگر کوئی بلٹن فنکشن یوز کر لیں تو وہ اس کے ثرو آٹیچ کر دیا ہے تو وہ آٹومیٹیکل آؤٹپٹی ایکٹ کرے گی اچھا اب اس میں لوپ کے ثرو انہوں نے کیا ہے ہم نے شاید پوٹینشو میٹر سے کیا تھا لوپ کے ثرو کیا کیا ہے کہ انہوں نے انیشل پوزیشن زیرو سے لے کے میکسیمم جو ون ایٹی تک ہے اس میں ون کے انکریمنٹ کے ساتھ اس میں زیرو سے ون ایٹی تک گئے ہیں پوزیشن پلس پلس کر لیں یا پوزیشن پلس ایز ایکل ٹو ون یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ پوزیشن سرو کو سینڈ کر دیا ہے پوزیشن کی ویلیو انیشلی زیرو ہے وہ سرو کو چلی گئی ہے اس کے بعد یہ لوپ جو ہے یہ آپ کا فور لوپ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا انٹیل کہ اس کی ویلیو ون ایٹی تک چلی جائے گی ون ایٹی پہ جانے کے بعد یہ لوپ آپ کا ایکسیٹ ہو جائے گا اور اس کے جو نیکس اسٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں پہ آ جائے گی اب کیونکہ ویلیو جو ہے لوپ کی وہ آپ کی ون ایٹی تک جا چکی ہے تو اب ہم نے ون ایٹی سے شروع کرنا ہے اور اس کو ریورس میں زیرو تک اس کو لے کے آنا ہے تو یہاں ہم اس میں مائنس ون کرتے رہیں گے پوزیشن مائنس مائنس کرلیں سنگپل فارم میں یا پھر پوزیشن مائنس ایس ایکل ٹو ون تو یہ آپ کا کیا کہتے ہیں ون ایٹی سے لے کے زیرو تک سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی مائنس ون ہو کے آتا رہے گا اور ہر پوزیشن سرو موٹر پو سینڈ ہو جائے گی مطلب پہلے ون ایٹی سینڈ ہو گی پھر اس کے بعد ون سیونٹی نائن پھر ون سیونٹی ایٹ اس طرح کرتے بھی زیرو تک وہ آ جائے گا باقی یہ ڈیلے کی کمانڈ جو ہے یہ آپ اگلے سٹیپ سے پہلے کر رہے ہیں کریں گے تو وہ تھوڑا سا مطلب اگلی پوزیشن پہ جانے سے پہلے ہلکا سا وہ پاوس کرے گا تو جرک آئے گا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کو بند کرنا ہے تو اس کو کلک کر دیں اس کو چلانے کے لیے یہ سٹارٹ سیمولیشن کا ٹیپ بنایا ہے اس کو کلک کریں تو یہ زیرو سے دیکھیں ون ایٹی تک اور پھر ون ایٹی سے زیرو تک کنٹینیوزلی جو ہے یہ روٹیٹ کرتی رہے گی تو کیونکہ ہم نے اس کو انڈیفنیٹ لوپ پہلے ہو زیرو سے ون ایٹی تک جائے گا پھر ون ایٹی سے زیرو تک اور پھر دوبارہ سے وہ لوپ کی جو لوپ کا فنکشن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا جائے گا تو اسی کو ہم تھوڑا موڈیفائی کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہم نے جو سربو کا پرگرام بنایا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں سے دکھا لیتے ہیں اس میں سے دکھا لیتے ہیں جو اس کا کوڈ ہے یہاں ہم اپنا کوڈ جو ہے وہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹائپ کر لیں یا آپ نے پہلے سے جو لکھا ہے اسی کو یہاں کوپی پیسٹ کر دیں چاہیے ہم نے جو سربو موٹر کے لیے پورٹ تھوڑا سا کیا تھا اسی طرح یہ ہیڈر فائل ہے ہیڈر فائل کے طرح ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا اور پھر ہم نے سربو موٹر کی پن پوٹنشو میٹر کی پن جو ہے اے تری اور سربو موٹر کی پن ہم نے فور ڈکلیئر کر دی تھی اس کے بعد پن موڈ کے طرح پوٹنشو میٹر کو ہم نے انپوٹ ڈکلیئر کیا تھا پوٹنشو میٹر کو جو پن تھی اور سربو موٹر کو آؤٹپوٹ اب اس میں بھی یہ کہ پن موڈ آپ سربو موٹر کے لیے جو یوز کر رہے ہیں یہ آپ اپشنل نہ بھی کریں تو کیونکہ ہم نے سربو موٹر کی اپنی کمانڈ جو ہے ڈاٹ اٹیچ وہ یوز کر لیا ہے تو یہ نہ بھی یوز کریں تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اب اس میں ہم نے پوٹنشو میٹر کی پوزیشن کو جتنا ہم نے اس کو موڈ کروایا ہے انالوگ ریٹ کے تھرو ویلیو کے نام سے ایک ویلیبل ہے اس میں سیف کروا لیا ہے اور اس کی ہم نے میپنگ کر کے اس کو زیرو سے لے کے ون ایٹی کے درمیان اس کو ری اسکیل کر دیا ہے پوٹنشو میٹر کی جو ویلیو تھی وہ زیرو سے لے کے ون ایٹی تک تھی تو ہم نے اس کو ری اسکیل کر کے زیرو سے ویلیٹی کر دیا ہے جو اس کی رینج تھی سربو موٹر کی اور اس ویلیو کو ہم نے سربو موٹر پر سینڈ کر دیا پوٹنشو میٹر کی جو بھی پوزیشن ہے اب اس کو ہم اسی کو ہم چینج کر لیتے ہیں اس کوٹ کے مطابق اب اس میں سربو موٹر آپ کی پن نمبر فور پر کنیکٹیٹ ہے تو اس کو ڈیل بٹن پریس کر دیں یا رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں ڈیلیٹ کی اس میں ہوتی ہے اس کو اگر ڈیلیٹ کر دیں اس طرح پن نمبر فور پر لے ہیں اسے اچھا اس کو وائر کو آپ اس کی پوزیشن کو تھوڑا چینج کر سکتے ہیں اس میں ہوریزنٹل اور ورٹیکل کی بھی انڈیکیشن آ جاتی ہے تو یہ مطلب ایزی ہے مطلب یہاں سے اس کو اسٹریٹ کرنا ہے ایزی پی نمبر فور پر ہم نے سربو موٹر لگا دیا اس کے علاوہ ہم نے ایک پوٹینشو میٹر لگانا ہے پوٹینشو میٹر کے لیے یہاں سے آپ رائٹ سائٹ پہ بیسک کمپوننٹس پہ کلک کریں بیسک پہ تو یہاں سے آپ کو یہ پوٹینشو میٹر مل جائے گا ایک سنگل کلک کریں سنگل لیفٹ کلک اور سکرین پہ آکے آپ اس کو یہاں لگا ہے اگر لیفٹ کلک کریں اچھا اب اس میں اس کے جو دو ٹرمینلز ہیں وہ ہم نے بیٹری کے ساتھ لگانے پہ ان کی وائز پہ تھوڑی سی سٹریٹ کر دیتے ہیں یہ ایک دو سرکٹس آپ بنائیں گے تو یہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی پوٹینشو میٹر کا پوٹینشو میٹر کے جو ایکسٹریم ٹرمینلز ہیں وہ ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ٹرمینل ون جو ہے ٹرمینل ون اور ٹری کو ہم نے بیٹری سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی ایک کو لگا دیں فائی وورٹ سے اور دوسرے کو گراؤنڈ کر دیں گے ایک ٹرمینل آپ اب اس میں بھی یہ وائر آپ جیسے ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے آپس میں آپس میں مکسنگ سے بچانا ہے تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا وائر کو پھیلا کے یہاں سے اس طرح لاسکتے ہیں جہاں سے آپ نے وائر کو ٹرنڈ کرنی ہے وہاں کلیک کر دیں اور پھر نیکسٹ آگے پروسیڈ کر دیں یہ اس میں ریٹ جب ڈوٹ آئے گا اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہ وائر ڈیفالٹ گرین آ رہا ہے اس کو یہاں سے ریٹ کر دیں اور دوسرا ٹرمینل جو ہے اس کو گراؤنڈ کر دیں اب یہ گراؤنڈ میں ایکسٹرا پوائنٹ دیا ہوئے تو اس میں سیم پوائنٹ کے بجائے آپ دوسرے پوائنٹ میں لگا سکتے ہیں اس میں ہم نے پاور کو ریٹ سے ریپریزنٹ کیا ہے اور گراؤنڈ کو ہم بلیک سے کر دیتے ہیں ہم 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 یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں یہ آپ اس کو دیکھ لیں اس کو صرف دیکھ لیں کہ اس کو دیکھ لیں واقعی دو دفعہ اس کو آپ کریں گے تو یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے جوائننگ کا جو مسئلہ ہے یہ آپ جب کسی بھی پن کے اوپر اپنے ماؤس پر سکرول کریں گے تو جب ریڈ ڈاٹ آئے گا تب آپ نے اس کو وہاں سے چھوڑنا ہے تو وہ پن جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اب یہ ہم نے سرو موٹر کے لیے ای تھری جو پن ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تو ہم نے جو اس کی سینٹرل پن ہے وائپر جیسے کہتے ہیں کنیکٹ کرنے کے لیے جب یہ آپ کا ریڈ ڈاٹ آ رہا ہے تو آپ نے یہاں لیفٹ کلک کرنا ہے اور وائر کو جہاں سے آپ نے بینٹ کرنا ہے یہاں بھی لیفٹ کلک کرنا ہے اور اس کو جہاں جہاں سے ٹرنٹ کرنا ہے وہاں لیفٹ کلک کر کے آگے بڑھتے ہیں اب جب یہاں ریڈ ڈاٹ شو ہوگا تب آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ جوائن ہو جائے گا یہ وائر آپ کی یہاں کنیکٹ ہو جائے گی تو ہم نے یہ سگنل کے لیے اس میں آپ کلر کنونیشن اپنی برزی سے اس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں ہم نے کیے کہ پاور کے لیے ریڈ گراؤنڈ کے لیے بلیک اور سگنل کے لیے گرین تو اس کے علاوہ کوئی اور آپ سٹینڈرڈ یوز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جیسے سلوہ موٹر میں اکثر جو آپ کی براؤن کلر بھی یوز کیا جاتا ہے سگنل کے لیے یا گرین بھی مطلب یہ آپ کے اپنے 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 پر ہے کہ جس طرح آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں ایزی لگے آپ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں ہو گیا رہا ہے کہ پوٹینشو میٹر بھی کنیکٹ ہو گیا ہے سرور موٹر بھی کنیکٹ ہو گئی ہے اب ہم نے پوٹینشو میٹر کی پوزیشن کے حساب سے سرور موٹر آپ کی موو کرے گی اس کو سٹارٹ سیمیلیشن کریں چھا اس میں ایک ایرر ہے یہ ڈیجیٹل ریٹ کی کمانڈ ہے دوبارہ سے تینشو میٹر کی اینپورٹ ہوتی ہے انالوگ ریٹ ہوگی ہے دیجیٹل ریٹ آپ کی پوش بٹن کے لیے وہ ہے اس میں چیزگو پر کلک کریں پھر ٹائپ و میسٹے پہ جی دیکھ لیں یہ اب سرو موٹر موف کر رہی ہے اب اس میں یہ آپ کی جو سرو پوزیشن ہے جیتنا آپ نے روٹیٹ کیا پوزیشن پہ جا کے سرو موٹر جو ہے وہ رک جائے گی اب اس کو اگر پوزیشن کو اب اس کو اگر پاہ رکھونے جوگ جوگ یہ سٹاپ ہوگی ہے مطلب آپ میکسیم پوزیشن پر لے جائیں گے تو یہ اینگل اس کو ہوگا ون ایٹی ڈگری کیونکہ ہم نے اس کی میپنگ کرواہی ہے زیرو سے لے کے ون ایٹی تل تو یہ ون ایٹی تلق اس کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ تقریباً ون ایٹی یا اس سے ایک سٹیپ کم ون ایٹی تک آئیے اس کو ہم اگر بلکل زیرو پوزیشن پر لے جائیں گے تو یہ زیرو پر آ جائے گی آپ بلکل زیرو پوزیشن پر آج ریجسٹر جوائیس ٹک دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں ہے وائبریشن موٹر ڈیسی موٹر بھی ہے فوٹو ریجسٹر بھی ہے جو ہم نے لائٹ سینسر کا کیا تھا ویزو ایلیکٹرک جوائیس ٹک نہیں ہے اور اس میں ہاں ٹمپریچر سینسر دیا ہے ٹی ایم پی ٹھرٹی سکس کیا میرے حال سے وہی ہے جو ہم نے کوڈنگ میں یوز کیا تھا ٹھیک ہے یہ زیرو کے آگیا ہے یہ مطلب اس طرح اس میں ہم نے پوٹینشو میٹر لگایا ہے اس میں آپ پوش بٹن بھی لگا سکتے ہیں پوٹینشو میٹر کے بجائے آپ دو پوش بٹن لگا لیں ایک سے پوزیٹیو سائٹ پر روٹیٹ کر دیں ایک سے نیگٹیو سائٹ پر روٹیٹ کر دیں اس میں اگر ہم پوش بٹن کا دیکھ لیتے ہیں ہمیں پیلے ٹلیٹ کرنا تھا د facts ہمیں پار م Posie 100 یہ جو ہے ہے ہمیں پہلے ٹلیٹ کرنا تھا یہاں سے یہ زوم ان ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے اس کو رائٹ کلک کریں گے یا اس میں کوئی نیو سلفٹ بنا لیتے ہیں یہ ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں ٹاپ لیفٹ یہاں ڈیلیٹ کی اپشن ہے یہاں سے ہم کمپوننٹ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ کریں اب یہ سربو موٹر والی دوبارہ ڈیلیٹ کرتے ہیں شیسٹم آئی دنیا ہے شیسٹم آئی دنیا ہے اس میں ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پوٹینشل میٹر لگایا تھا اس میں سے ہم پوش پٹن لگا کے اس کو دیکھتے ہیں سرو موٹر کنیکٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ سیٹ اپ میں سیٹ اپ میں پین موڈ کے تھوڑھ دو بٹن ہم لگا لیتے ہیں پوش پٹن ایک پن نمبر ٹو پہ انپٹ کے طور پہ اور ایک لگا لیتے ہیں پن نمبر ٹو پہ لگا لیتے ہیں انپٹ کے طور پہ بلکہ ایک سیکنڈ یہ بٹن کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ لوگ اگر دیکھیں یہ کچھ بٹن کچھ آؤپوٹس ہیں ڈیجیٹل پن ہیں اس کے آگے یہ ایک یہ سائنو سائیڈل کا سائن بنایا ہے کیوں کہ یہ پن پی ڈیڈو ڈیر ای ہوں، آپ پین نمبر ٹر کو پشیقت ہے 9 10 11 یہ جو پنز ہیں یہ پی ڈیوی ایم یینیٹ کر سکتی ہیں تو آپ کی جو سرو موٹر ہے وہ آپ نے کسی ایسی پن پر لگانی ہے جو پی ڈیوی ایم یینیٹ کرتی ہے پی ڈیوی ایم جو آؤپوٹ پن ہے ڈیگٹل پن ہے اس پر آپ نے سرو موٹر لگانی ہے تو یہ پن نمبر نائن پر لگی ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ یہ پی ڈیوی ایم کی پن ہے تو ٹھیک ہے اب اس میں اس میں ہم نے اف کی کمانڈ گوز کرنی ہے سٹیڈٹ کے لئے اف ڈیجیٹل ڈیٹ ڈیجیٹل ڈیٹ اب اس میں ہم نے پن نمبر کو نیم نہیں دیا تو اس میں پوش بٹن لگا لیتے ہیں اس میں کمپوننٹس کی لسٹ یہ ٹھیک ہے اگر کمپوننٹس کی لسٹ خائب ہو جائے تو یہ آپ رائٹ سائٹ پہ یہ ایڑو سے اس کو دوبارہ لائے سکتے ہیں یہاں سے پھر بیسی کمپوننٹ اور یہاں سے پوش بٹن اچھا یہ دو اس کے ٹرمینل ہیں اوپر والے دو لگا لیں یا نیکے والے دو لگا لیں تو اس میں ہم نے جو پن نمبر دیا ہے ٹو اور فور پن لگا لیں آپ پن نمبر ٹو پہ ایک ہے پن نمبر فور پہ اور اس کے دوسرے اینڈ کو دوسرے اینڈ کو ہم پائی وولٹ کی بیٹری کے ساتھ لگا لیں گے اور اسی طرح اس کا بھی دوسرا ٹرمینل جو ہے ہم پھر دیا ہے یہ ہم لگا لیتے ہیں فائی وولٹ کی اب اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ بٹن کو پریس کریں گے تو اس ڈیجیٹل پن پر 5 وولٹ اپیئر ہوں گے ہائی اپیئر ہوگا اور جب بٹن کو ریلیس کر دیں گے تو وہ اس کو 0 وولٹ ملیں گے اب اس میں ڈیجیٹل ریٹ ہم نے پن نمبر 2 پر چیک کرنا ہے ٹھیک ہے بٹن کی بلکہ نہیں ہم نے چیک کرنا تھا ایک ڈیجیٹل ریٹ پر نمبر 2 پر ہم نے اس کی سٹیٹ چیک کرنی ہے دوبال ایکل ٹو اگر آپ کی یہ انپٹ جو ہے وہ آئی آ رہی ہے تو صورت میں اس صورت میں یہ سارا پورٹشن جو ہے یہ آپ یہ جو فڈلپ ہے اس کے اندر لکھ لیں اس کے بیچ میں اس میں ہم بتا رہا تھا اگر آپ کا پین نمبر ٹو پہ جو بٹن لگا یہ آپ نے پریس کیا ہے تو سرو موٹر کی پوزیشن زیرو سے لے کے وہ ون ایٹی تک جائے گی اور اگر آپ کا اس کے پوزیٹ اگر آپ نے سیکنڈ بٹن پریس کیا ہے جو آپ کا پین نمبر فور پہ لگا ہوئے یہ ایف کی بریکٹ ہے اور یہ آپ کی نہیں یہ سوری فور کی بریکٹ ہے یہ آپ کی ایف کی بریکٹ ہے اس کے آگے دوبارہ سے ایف کی کمانڈ یوز کریں گے اور یہ اپنے نمبر فور کو چیک کریں گے اور یہ ایف کی بریکٹ کا خیال رکھنا ہے کہ اوپن کلوز دونوں انکلوڈیڈ ہونی چاہیے یہاں پیسٹ کر دی ہیں تو اس کو ڈن کر کے دیکھتے ہیں ہوفیلی اس کو اسمیلیٹ ہونا چلے یہ بٹن جو ہیں یہ ورک نہیں کر دے یہ جو پہلے ہم نے اس کو زیرو سے ونیٹی اور ونیٹی سے زیرو اسی طرح کام کر رہی سر پولا پریزیسٹر نہیں لگا نا ہاں اس میں پولا پریزیسٹر دیکھ لیتے ہیں ہاں اس میں پولا پریزیسٹر کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دیگٹل رائٹ کی کمانڈ سینڈ کریں گے پین کو آپ آئی کر دیں گے پین کو آئی کر دیں گے پولا پریزیسٹر کے تھو لیکن یہ آپ کا پھر ایکٹیو لو پی پر لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیونکہ وہ سیمولیشن میں تو آٹومیٹیکلی وہ انٹرنل جیسٹر لگ جاتا ہے اس میں وہ کونکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا موسیقی våضل موسیقی اب موسیقی باست موسیقی سجا آج اسے miss cough اسے یہ ہے مسٹیک کی ہے اس کو پائیو والٹ سے ریموو کر کے اس کو گراؤنڈ کر کے دیکھتے ہیں اچھا یہ گراؤنڈ کر دیا اب اس میں میں سے وائر آپس میں نہیں کنیکٹ ہو سکتی ورنہا اس کو ہم یہاں سے کر دیں نیل کنیکٹ جب اس میں آئے گا تب آپ نے کلک کرنا ہے ادربائیس وہ کنیکٹشن نہیں ہوگا اب اس کو دیکھ لیکن چلتا ہے یا نی یہ دیکھتے ہیں کہ ریٹرن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اب ایک میں ہم اس کے ادربائیس آنڈ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اس کو آپ کے ادربائیس آنڈ کر رہا ہوں موسیقی 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 ہے یہ لگ رہا ہے بطن کے بغیر ہی ایموز کر رہا ہے بطن سے پھر رکھنے پڑا ہے اس میں یہ ہے اس میں ایک ہی اس کرتے ہیں کہ بٹن کی کنیکٹیوٹی دیکھ لیتے ہیں میں نے بٹن کیس طرح ایک دی بھی ہے کہ بٹن کیس طرح کنیکٹ کیا لیا ہے وہ سکتہ بٹن کنیکٹ کرنے میں کوئی غلطی ہی ہم سے ہو بھی ہو نعم میں کوئی میں کے بٹن dating یہ نہیں ڈ ملکہ 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 پوش پٹن کے بھی ٹھیک ہے پوش پٹن کے ساتھ انہیں ریجسٹر بھی لگایا ہے ملکہ 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 موسیقی 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 کر دینا اور دوسرے سائٹ سے انپٹ پن جو بھی ڈیکلیئر کیا اس پر کنیکشن کردینا ہے تو یہ ہم نے اسلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سر یہ تو بٹن ایکٹیو ان ٹرمز ایکٹیو لو کام کرے گا اگر ایکٹیو ہائی کرنا ہو تو کس طرح سے کنیکشن ہو ایکٹیو ہائی یہ آپ کا اس ٹائم جو ہے فائی وولٹ ایکٹیو لو پر ہاں یہ کیونکہ آپ یہ پریس کریں گے تو پریس کرنے پر آپ کو گراؤنڈ مل جائے گا آپ اس کے جو کنیکشن ہے نا یہ انٹرچینج کر دیں جس پوائنٹ پر آپ نے ریزسٹر کے تھوہ گراؤنڈ کیا ہے یہاں آپ اسے بیٹری سے کنیکٹ کر دیں اور دوسرے سائٹ پر آپ گراؤنڈ کر دیں تو یہ ایکٹیو ہائی پوزیشن میں چلا جائے گا اس کو میں یہی کر کے دکھا جاتا ہوں جیسے یہ کنیکشن ہے چاہیے سیلیکٹ کر کے آپ ڈیل بھی پریس کریں گے تو یہ ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہو رہا ہے اچھا ایکٹیو ہائی میں آپ کہہ رہے ہیں تو یہ والا ٹرمینل جو ہے یہ آپ لگا دیں بیٹری کے ساتھ یہ بیٹری کے ساتھ لگا دیں اور اس کو آپ بیٹری کے ساتھ لگا ہے اس کو ریٹ کر دیں اور یہ والا ٹرمینل جو ہے یہاں آپ کو ایک ریسٹر لگانا پڑے گا یہ ریسٹر لگانا ہوں ریسٹر کے ویلیو بھی سیٹ کرنے کے لئے پوچھتا دیا ہے ٹھیک ہے ون کلو ہوں اس لیے یہ آپ نے ریڈ ڈاٹ پہ ٹھیک ہے اسی طرح اس کو یہاں آپ گراؤنڈ کر دیں اچھا اب یہ آپ کا ایکٹیو ہائی میں ہو گیا ہے کیونکہ جب آپ بٹن پریس کریں گے تو آپ کو بٹن پریس کرنے پر آپ کو ہائی مل رہا ہے اور جب آپ نے بٹن ریلیس کیا ہے تو آپ کو لو مل رہا ہے تو یہ اس کے کونیکشن جو ہیں یہ آپ کو انٹر چینج کرنے پڑیں گے جہاں آپ نے فائی ووٹ لگائیتے وہاں گراؤنڈ کر دیں اور جہاں گراؤنڈ کیا تھا وہاں فائی ووٹ لگا دیں تو اس طرح یہ آپ اسے ایکٹیو ہائی یا ایکٹیو لوگ کر سکتے ہیں یہ پوش بٹن کا پتہ چل گیا ہے تو یہ سرو موٹر والے جو پروگرام تھا اسی کو آپ تھوڑا موڈیفائی کریں گے اس کو پھر پوش بٹن سے ٹرائے کیجئے گا یہ اب ہو جانا چاہیے اس کو جب آپ ٹرائے کریں گے ریزیسٹر یہ کونیکشن کا مسئلہ تھا کونیکشن ہم نے صحیح نہیں دیئے تھے اس کے علاوہ جوائیس ٹک جو ہے وہ جوائیس ٹک یہاں کمپونٹس میں نظر نہیں آ رہی ڈی سی موٹر بھی ہے فیڈ اگر سے بھی ہے اس میں چلیں یہ سوفیئر بھارل آپ لوگوں کو اب اس کو بھی پریکٹس کریں گے تو دو تین سرکر صاحب بنائیں گے تو آپ کو یہ تھوڑا اس میں گرپ ہوگی تو یہ اس میں آپ ہونگرک ٹاسک میں یہ کریں کہ جو پروگرام ہم نے اگزیمپل پروگرام دیکھے ہیں اس میں بے شک سیمپل پروگرام ہی ہو ایلی ڈی بلنک کرنے کا بے شک یا سربو موٹر پہ آپ بٹن لگا کے دیکھیں تو ایک آت پروگرام ہوں اپنے ہار سے تھوڑا اس میں بنا کے دیکھیں تو یہ آپ کیلئر ہو جائے گا سارا چلیں آج کے لیے پھر اتنی ہی رکھتے ہیں کیونکہ بیٹری بھی ختم ہونے والی کسی ٹائم بھی یہ آف ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ اس میں کوئی کلی آپ پوچھ لیں کوئی کوئی کوششن ہے تو اس میں کوئی کوششن آپ لوگوں کا ہے تو پوچھ لیں چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہم نے فرس ٹائم ہی یوز کی گئے ہیں تو ایک دو دفعہ آپ یوز کریں گے تو اس میں تھوڑی آپ کو مسٹیکس پتا چلیں گی تو اسی سے کیونکہ یہ سارا ہیٹ ٹائم ٹائل میتھل یہ تھوڑا سا آپ اس میں یوز کریں گے تھوڑا سا اس میں پلے کریں گے تو تھوڑی سے آپ کو مسٹیکس پتا چلیں گے کنیکشن جیسے ابھی پوچھ بٹن کے ہم نے کنیکشن اگل دیئے تھے تو یہ دفعہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر باقی کل کرتے ہیں مزید کچھ مین میں سے آگے جو بھی پروگرام آئیں گے ابھی تک ہم نے جتنا کر لیا ہے یہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی جو انپوٹ ہم نے کس طرح ڈیکلیئر کرنی ہے اور سینسر کس طرح کنیکٹ کرنے ہیں یہ ساری چیزیں یہیں اب آپ کی ریپیٹ ہونی ہیں تو بس آپ کی پریکٹس پہ ہے جتنے آپ پریکٹس کریں گے وہ اس سے آپ کی گریپ مضبوط ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آج کا سیشن وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کل کنٹینو کرتے ہیں تو اپنا خیال اٹھے گا تو میری طرف سے اللہ حافظ